اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سلمان فیدہ اور آپ دیکھ کر میرا اوفیشل یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیرت سے ہوں گے اس وقت پاکستان میں ایک بار پھر نظام تعلیم کو ہٹ کیا گیا ہے اور اس وقت پاکستان کی جو سب سے بڑی دو یونیورسٹیز جو وفاق سطح پر سٹوڈنٹس کو تعلیم دے رہی تھی اور ان کے لیے بہت علمہ ددگار ثابت ہوتی خاص طور پر ایسے طلبہ اور طلبات کے لیے جو شہر تک رسائیہ حاصل نہیں کر سکتے تھے تو یہ دو بڑی یونیورسٹیز ان کے لیے بہت زیادہ سہارا اور فائدہ مند تھی لیکن اس وقت ان دو بڑی یونیورسٹیز کے طرف سے جو ریزرٹ شو کیا گیا ہے حالیت دنوں کے اندر اور ابھی فیلہا اسی ویکنڈ کے اندر یہ جو ایک ریزرٹ آیا ہے اس ویچول یونیورسٹی کی طرف سے سٹوڈنٹس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے سٹوڈنٹس کو فیوچر برباد کر کے رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر سٹوڈنٹس تمام ملک گیر احتجاج کر رہے ہیں اور وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں ابھی وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ صرف پر امن احتجاج ہے اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو اس سے بڑھ جائے گا اور یہ صدر پاکستان سے ہم اس کی ریکوست کرتے ہیں کہ صدر پاکستان ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہمارا ریزرٹ جو یونیورسٹی نے خراب کرنی کوشش کی ہے اس سے بہتر کیا جا سکے اور بھی اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے وجوات ہیں جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے سب سے پہلے آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والے ویڈیو آپ کو ٹائم کے ساتھ ملے جی ناظرین پاکستان میں اس وقت سب سے بڑی یونیورسٹی علامہ اقبال اپن یونیورسٹی اور ویرچول یونیورسٹی کام کریں جب افاق کی سطح پر سٹوڈنٹس کو بہتر تعلیم دینے کی کوشش کر رہی تھی دو تین سالوں سے ان دو یونیورسٹیز نے ایسا روخ تبدیل کیا ہے کہ سٹوڈنٹس کے لیے صرف اور صرف ان کا فیوچر خراب کرنے کا نہیں سوچا گیا بلکہ انہیں مہنگائی میں تو ویسے ہی سٹوڈنٹس پیس رہے تھے انہیں ان کی مالی مشکلات اور بڑھا دی گئیں اس وقت سٹوڈنٹس وغیرہ کو بالکل ایک ایک سبجیکٹ کے اندر فیل کرنے کے کوشش ایک رواج قائم کرتی جاری ہے یہ دونوں یونیورسٹیز اور حالیہ دنوں کے اندر جو بی اے کے ریزلٹ علامہ اقبال اپن یونیورسٹیز نے نکالا ہے اس کے اندر نائنٹی پرسنٹ سٹوڈنٹس کو فیل کر دیا گیا اور اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ انیورسٹی نے کیوں انسٹوڈنٹس کو فیل کیا ہے اور ابھی جو ہے اس وقت کرنٹ اور یہ ویکنڈ جو بھی پچھلے گزرہ ہے اس کے اندر ویچرل انیورسٹی کا ریزلٹ شو ہوا ہے اور اس کے اندر بھی نائنٹی پرسنٹ اسٹوڈنٹس کو فیل کر دی گیا ہے اور گریجویشن کے سٹوڈنٹس اور خاص طور پر جو فائنل ایئر کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو تو مست کسی سبجیکٹ میں ایف لگا کر فیل کیا گیا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ اس وقت یہ دیکھیں اگر کوئی بھی سٹوڈنٹ فیل ہوتا ہے اگر فائنل ایئر کے سٹوڈنٹ ہیں تو اسے فیل کرنا کیوں انہوں نے مست کر رہا ہے تاکہ اس کا ایک سمسٹر اور ایکسٹینڈ ہو جائے ایک بار پھر وہ فیز پے کرے اور انیورسٹی کو ایک جو ایڈمیشنز وغیرہ کم ہو رہے ہیں ان کی ایڈمیشنز وغیرہ وہ کمپلیٹ پالیسی ہو سٹوڈنٹس وغیرہ جو ابھی اس طرف بہت کم رو جان کر رہے ہیں کیونکہ جو یہ انیورسٹیز کر رہی ہیں خاص طور پر اوپن انیورسٹی ہو گئی یا ویرچول انیورسٹی سٹوڈنٹس اور زیادتی کرنے کوشش کر رہی ہیں اس لئے سے سٹوڈنٹس بہت زیادہ ان سے دور ہو رہے ہیں اور نئے سٹوڈنٹس ان کی طرف آنے رہے ہیں تو انہوں نے یہ پالیسی اپنائی ہوئی ہے کہ سٹوڈنٹس کو فیل کرو تاکہ وہ دوبارہ ایڈمیشن لے گا فائنل ایئر کے سٹوڈنٹ کہیں نہیں بھاگ سکتا تو اس نے دوبارہ ایڈمیشن لینا ہے یونیورسٹی کے اندر اور اس نے اپنے دوبارہ کنٹینیو پڑھائی کرنی ہے اور اس طرح یونیورسٹی کو ایک نئے ایڈمیشن مل جاتا ہے جو انہوں نے ایک سالانہ ریکارڈ میں شو کرنا ہوتا ہے اس کے لئے آپ دیکھیں دونیوں یونیورسٹیز نے اب تعلیم کے نظام کے اوپ کر ایک کھلوال کرنا شروع کر دیا اب یہ صرف ایک بزنس بن چکا ہے جو کبھی ایک درس نظامی وہ کرتا تھا جہاں پر لوگوں کے کردار کو بنایا جاتا تھا ان کی زندگی سنواری جاتی تھی اور اس درس کے ذریعے ایک اچھا انسان ایک وجود میں آتا تھا لیکن اس وقت جو سیچویشن کریٹ کی آ رہی ہے دونی یونیورسٹیز کے طرف سے وہ انتہائی سنگین حالات پیدا کر رہی ہے اور سٹوڈنٹس کو مشکل حالات میں دوچار کر رہی ہے کیونکہ دیکھیں اس وقت پورے پاکستان کے اندر مہنگائی اروش کے اوپر ہے اور اس مہنگائی کے وجہ سے سٹوڈنٹس بہت کم ہیں جو ایک فیز افورڈ کر سکیں اور اس وقت چاہے اوپن یونیورسٹی ہو یا ویرچول یونیورسٹی ایک تو سب سے بڑی بات کہ ان کا سلیبس بہت زیادہ ٹف کر دیا گیا ہے اور اس میں یونیورسٹی بلکل بھی کوئی تعاون نہیں کرتی دوسری بات یہ کہ یہ دونیورسٹی اس وقت آن لائن طریقے سے کام کر رہی ہیں اور اس کے اوپر سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان کے یورپ کنٹری ہے کیا پاکستان کے سٹوڈنٹس ہیں وہ یورپین کنٹری کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے مقابلے میں بلکل اکول اکول ہیں کیا کوئی بھی ایسا سٹوڈنٹ ہے مجھے یہ بتائیں جو دیہاد کے رہنے والا ہے کیا وہ سٹوڈنٹ کمپیوٹر لیپ ٹاپ کو جانتا ہے کیا اس کے گھر میں انٹرنٹ کنیکشن ہے ایسے اور بھی کئی سوالات ہیں جو ان تمام یورپین کنٹری کے اوپر اٹھایا جا رہے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان یورپین کنٹری کے اندر سٹوڈنٹس جو پڑھ رہے ہیں جو دیہاتی علاقوں سے سٹوڈنٹس ہیں ان یورپین کنٹری کا رخ کیا ہے انہوں نے تو صرف اس وقت کے اوپر رخ کیا ہے کہ ایک تو ہم دور ہیں ہم کسی ادارہ کو افورڈ نہیں کر سکتے اور ادارہ تک رجحان نہیں ہے ہمارا اور ہم فیس پی نہیں کر سکتے اور ان کا جو ایک سسٹم اگرہ ہے اس کے اندر پروپر ہم لوگ اٹھننٹس نہیں دے سکتے لیکن اوپن انیورسٹی ہوگی ان کے اندر کوئی ریگولر کلاسز اگرہ نہیں ہوتی صرف آن لائن سسٹم کے اوپر بیس کے اوپر تعلیم دی جاتی ہے تو انہوں نے جو سسٹم میں بھی نکالا ہے کہ لیپٹوپ آر ایسٹرون کے پاس ہونا لازمی ہے بھائی یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں کہ پاکستان کے جو سیچویشن ہے مہنگائی ہے اس کے اندر کوئی بھی عام شخص کیا لیپٹوپ آرینج کر سکتا ہے کیا لیپٹوپ کیوں اگر آرینج کر بھی لے افورڈ کر بھی لے کیا اسے چلانا آتا ہے سٹوڈنٹ کو اتنا ہائی لیول پر اس تعلیم کے نظام کو اتنا ٹف کیے جا رہا ہے جہاں پر شاید آنے والے وقت کے اندر کوئی سٹوڈنٹ ایسا نہ ہو جو علامہ اقبال یا ویچل انیورسٹی کا رخ کرے جہاں پر کوئی بھی ایسے سٹوڈنٹ جو انتہائی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں آنے والے وقت کے اندر یہ تمام سٹوڈنٹس گھر بیٹھ جائیں گے کوئی تعلیم کے طرف نہیں جائے گا کیونکہ تعلیم کا نظام اتنا مشکل کر دیا گیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت علامہ اقبال اوپن انیورسٹی ہو گئی خاص طور پر یہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جو ابھی تک دور دراز علاقوں کے سٹوڈنٹس بہت زیادہ ان یونیورسٹیز کا رخ کر رہے تھے ان یونیورسٹیز نے نظام تعلیم کو صرف اور صرف بزنس منا دی ہے اور اب تک جو سٹوڈنٹس کو بکس وغیرہ گھر مل جاتی نہیں اب اس وقت دوسرا سال ہے ان یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو بکس دینا بند کر دی ہیں کچھ عرصے پہلے تک ان یونیورسٹیز نے آن لائن پی ڈی ایف بکس وغیرہ دینا شروع کر دی تھی کرونا کے دوران ان یونیورسٹیز نے آن لائن کے طرف کو زیادہ روجان کر لیا تھا لیکن ان یونیورسٹیز نے یہ نہیں سوچا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے تمام سٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپس انیج کر کے دیں انہیں لیپ ٹاپس پر اسائنمنٹس بنانا سکھا دیں کہ کیسے آپ نے اسائنمنٹ بنانی ہے کیسے آپ نے اسائنمنٹ بنا کر سب میٹ کروانی ہے کیسے آپ کو ریزلٹ شو ہونا ہے اور اس وقت یہ دیکھیں پاکستانوی جو سچویشن ہے پاکستانوی نائن پرسنٹ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہیں لیپ ٹاپ چلانا تک نہیں آتا اگر ان کے گھر میں لیپ ٹاپ ہو بھی صحیح تو ہر ایک سٹوڈنٹ کے گھر میں انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ازاد کشمی اور ایسے جنہیں گلگت بلدستان جہاں پر انٹرنیٹ نام کی چیز نہیں ہے تو وہاں سے کیسے ایسے سٹوڈنٹس یہاں پر رجان کریں اور ان انیونیورسٹریز کو فیسلیٹیڈ ان سے حاصل کریں تو اس وقت تمام انیونیورسٹریز کے جو سسٹم چل رہا ہے اور خاص طور پر جو ابھی علام اقبال اپن انیونیورسٹری یا ویرچل انیونیورسٹری نے جو ریزلٹ شو کیا ہے اس کو پر تمام سٹوڈنٹ خاص طور پر احتجاج کر رہے ہیں اور وہ اپنا احتجاج پر امن طریقے سے ریکارڈ کرا رہے ہیں اور اس پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ان کے ریزلٹس کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے یہ دوسرا سال ہے کہ ایڈمیشنز بہت زیادہ کم ہو رہے ہیں ان انیونیورسٹریز کے اندر تو اب یہی پالیسی اپنا دی گئی ہے کہ کسی طریقے سے سٹوڈنٹس کے ایڈمیشنز بڑھانے ہیں ایک لیول جو اسے پورا کرنا ہے اگر سٹوڈنٹس کم ہوتے ہیں تو ان کا ایک میار کم ہو جاتا ہے باقی یونیورسٹریز کے نسبت تو اس طرح سٹوڈنٹس فیل کر دی جائیں گے نئے سٹوڈنٹس بیشے کم بھی ہوں تو یہ پرانی والے ان کو ایک جو ہے لیول ان کا پورا کر دیتے ہیں تو انہوں نے ہر سٹوڈنٹ کو کم سے کم ایک اے دو سپلی لگا دیتے ہیں ایک طریقی بات یہ اب ایشو یہ بناتے ہیں یہ دیکھیں پاکستان کے جو ایک ڈیجیٹل سسٹم ایک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے سب سے پہلے تو کوئی بھی اگر سٹوڈنٹس کو اگہ کر دیا جاتا ہے اس کے مطالق انہیں اگہی مہم کے ذریعہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح آپ نے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے کیسے آپ نے یونیورسٹری تک رسائی کرنی ہے آپ کا کوئی بھی ایشو ہو تو آپ نے یونیورسٹری تک کیسے رسائی کرنی ہے لیکن ڈیجیٹل سسٹم کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس وقت جو ڈیجیٹل سسٹم انتہائی اتنا سخت اور اتنا ٹف ترین مناتے جا رہے ہیں یونیورسٹریز جہاں پر سٹوڈنٹس کو صرف ارسلو اپنی آئی ڈی تک اوپن کرنا نہیں آ رہی تو مجھے آپ یہ بتائیں کیا اس طرح آپ انہیں تعلیم دینے کو کوشش کر رہے ہیں یا اپنا بزنس اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اجاز چاہوں گا اللہ حافظ